بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آل اینجی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم MTI202 کی اسائنمنٹ نمبر 1 جو ہے وہ سالف کرنے جا رہے ہیں سٹوڈنٹس تمام اسائنمنٹس جو ہے میت کی وہ اگر آپ وقت پہ چاہتے ہیں تو جیسی ہی آپ کی اسائنمنٹ آئے آپ اس کی جو کوسٹن فائل ہے وہ میرے ویڈس ایف گروپ میں جو ہے وہ سینڈ کر دیا کریں میرا ویڈس ایف گروپ جائن کرنے کے لیے آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا آپ ڈسکرپشن میں جائیں اور ویڈس ایف گروپ کو جائن کریں تو سٹوڈنٹس اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے MTH202 اسائنمنٹ نمبر 1 اس کے ٹوٹل ٹین مارکس ہیں اور دیو ڈیٹ اس کی سیون دسمبر ہے اس کے علاوہ کچھ انسٹرکشن جو آپ کو ہر اسائنمنٹ پر دی جاتی ہیں وہ یہ دی ہوئی ہے کہ آپ کے فرس ٹین لیکچر جو ہے اچھے سے تیار ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ اسائنمنٹ LMS پہ ہی جا کر اپلوڈ کریں گے ای میل کے ذریعے وہ قابل قبول نہیں ہوگی اس کے علاوہ ID اور جو آپ کا نیم ہے موسٹلی ID جو ہے وہ ٹاپ پہ لکھا کریں اس کے بعد کسی جو کلر ہے بیک گرانڈ کلر ہے وہ چینج نہ کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ math type بغیرہ اور equation use کریں equation editor اور کسی کی copy جو ہے وہ اٹھا کرنا دیں otherwise آپ کے اس zero marks ملیں گے ٹھیک ہے یہ ساری instruction جو ہے وہ یہ دی جاتی ہیں students question میں جانے سے پہلے آپ سے request کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو subscribe کریں اور ساتھ میں bell icon کو press کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو students question number one ہے ہمارے پاس ایک ہی question دیا ہو گیا ہے use truth table to determine the argument from p r q p implies p r r and negation r and p یہ ہمارے پاس تینوں جو ہیں یہ premises ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس q جو ہے یہ conclusion ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ check کرنا ہے کہ is valid or invalid کہ یہ argument جو ہے یہ valid ہے یا invalid ہے تو اس کے لیے ہم نے truth table بنانا ہے یہ ہمارے پاس truth table بنا ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں جو جو ہمیں چاہیے ہیں پہلے تو ہمیں کیا چاہیے تین ہمیں argument دیے ہو گئے ہیں p q and r پہلے تو ہم وہ بنائیں گے ٹھیک ہے p q r اس کے بعد جو bracket میں ہمیں دی ہوئی ہیں وہ ہم بنائیں گے p r and r p ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے p r r لکھا اور r and p لکھا ٹھیک ہے اب جو ہماری premises ہیں ان کو ہم لکھیں گے ٹھیک ہے تو وہ premises یہاں پہ r and p کا negation لیا اور p کا implies لیا p r r کے ساتھ یعنی کہ اس کا implies لیا اس کا اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس table بن جائے گا اور last پہ ہم p r جو ہے وہ لکھے گئے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا table بن گیا اب اس میں چونکہ یہ ہمارے پاس تین argument use ہو رہے ہیں p q r تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ نے تین argument لینے ہیں تو 2 کی power 3 لیں تو 8 آپ کو rows لینی پڑے گی 8 rows یعنی کہ اگر 2 ہوتے تو 4 rows لینی پڑتی کیونکہ 2 کی power 2 is equal to 4 ہوتا ہے تو اس طرح جتنے آپ کو argument دیے جائیں آپ نے 2 کی power لے کر اتنی rows بنا لینی ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے یہ جو first column ہے first column جو p والا ہے اس میں آپ نے total 8 ہیں تو half کو true لے لینا ہے اور half کو false لے لینا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے false سے start کیا تو باقیوں کو بھی آپ نے false سے start کرنا ہے اگر آپ نے true سے start کیا تو باقیوں کو بھی true سے start کرنا ہے تو یہ میں نے کیا کیا یہ چاروں جو ہیں یہ true لے لیے اور next چاروں جو ہیں وہ false لے لیے ٹھیک ہے اب اس میں چار چار ہے کیوں میں four کا half ہو جائے گا یعنی کہ two true ہو جائیں گے اور two false ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر next to true and next to false ٹھیک ہے جی اب r میں آ جائیں گے تو q کا بھی half ہو جائے گا q میں two two کا چل رہے ہیں تو r میں one one ایک true ایک false true false true false true false ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے p r r r کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی true ہے تو وہ true ہوگا ٹھیک ہے جی دونوں میں سے اگر ایک بھی کوئی true ہے تو وہ true ہوگا تو آپ نے یہ p r r کو لے لینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہم p r r کو لیتے ہیں یہ دیکھیں دونوں true ہیں تو true آئے گا دونوں میں سے ایک true ہے اور ایک false ہے تو true آئے گا یہاں پہ بھی true ہے true ہے تو true آ جائے گا یہاں پہ بھی ہمارے پاس true ہے فالس ہے لیکن answer کیا آئے گا true آئے گا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس یعنی کہ یہ تب فالس ہوگا جب دونوں فالس ہوں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ بھی فالس ہے یہ بھی فالس ہے تو فال ہو جائے گا پھر ہمارے پاس یہ فالس ہے یہ true ہے تو یہ کیا آ جائے گا true آ جائے گا پھر ہمارے پاس یہاں پہ فالس ہے تو یہ بھی فالس ہے تو فالس ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ تو تو ہمارے پاس تھا جی پی آر آر یعنی کہ پی اور آر کو ہم نے کیا کیا چیک کیا اب ہم نے آر اینڈ پی چیک کرنا ہے آر کو اینڈ کے ساتھ لے کر پی لیتا ہے ٹھیک ہے تو اب دونوں میں سے اگر دونوں ٹرو ہوں گے تو تو تب ٹرو ہوگا ادروائز فالز ہی ہوگا تو یہ آر یہ پی دونوں ٹرو ہیں تو ٹرو آئے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس آر فالز ہے اور پی ٹرو ہے تو فالز آئے گا ٹھیک ہے آر ٹرو ہے پی بھی ٹرو ہے تو یہ کیا آجائے گا ٹرو آجائے گا اسی طرح آر جو ہے وہ فالز ہے اور پی جو ہے وہ ٹرو ہے تو فالز آئے گا پھر ہمارے پاس آر ٹرو ہے پی فالز ہے تو فالز آئے گا پھر ہمارے پاس دونوں فالز ہیں تو فالز آئے گا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ایک ٹرو ہے اور ایک فالز ہے تو فالز آئے گا یہ نیک ہے آگے ہمارے پاس کوئی بھی ڈبل ٹی نہیں ہے تو یہ آگے سارے کیا آ جائیں گے فالز آ جائیں گے ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے آر اینڈ پی کا نگیشن لینا ہے نگیشن کا مطلب بتا ہے اگر true ہے تو false کر دیں false ہے تو true کر دیں تو یہ true ہے تو یہ false ہو جائے گا یہ false ہے تو یہ true ہو جائے گا اسی طرح آپ نیچے چلتے جائیں گے تو یہ سارے اسی طرح ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ ہمارے پاس p implies p r r ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے p r r کو لینا ہے اس کو لینا ہے ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں ہم نے p کو لینا ہے یہ والا تو یہ یاد رکھنا کہ یہ false ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس p r r جو ہے ان میں سے کوئی false ہو لیکن پیچھے true ہو ٹھیک ہے تو پھر false ہوگا otherwise یہ false نہیں ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں دونوں true ہیں تو true آئے گا یہاں پہ دیکھیں دونوں true ہیں تو یہ بھی true آجے گئے یہاں پہ بھی دونوں true ہیں تو true آجے گا یہاں پہ بھی دونوں true ہیں تو true آجے گا ٹھیک ہے پھر یہاں پہ جو p r r ہے وہ true ہے لیکن یہ false ہے تو پھر بھی true آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ دونوں false ہیں تو پھر بھی true آجے گا ٹھیک ہے یہ آپ کی hand out میں اس کا method دیا ہوگا ہے یعنی کہ یہ تب ہی false ہوتا ہے جب آگے والی value false ہو لیکن پیچھے والی value true ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ true ہے تو یہ false آئے گا ٹھیک ہے تو یہ پھر بھی true بنے گا یعنی کہ یہ آپ کے پاس دونوں false ہیں تو پھر بھی false true آئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ بات جو ہے یہ آپ کو clear ہوگی کہ یہ صرف جو implies ہوتا ہے یہ تب ہی false ہوتا ہے جب جب آگے والی value جو ہے وہ false ہوتی ہے اور پیچھے والی true ہوتی ہے تو تب یہ جو ہے یہ false ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے پی آر کیو تو یہ ہمارے پاس پی آر کیو ہے ان میں سے ایک بھی true ہے تو یہ دیکھیں یہ دونوں true ہیں تو true آئے گا ٹھیک ہے پھر یہ دونوں true ہیں پھر بھی true آئے گا ایک true ہے پھر بھی true آئے گا ایک true ہے پھر بھی true آئے گا ان میں سے ایک true ہے یہ دیکھیں false ہے یہ true ہے تو پھر بھی true آئے گا آر کا ہے آر میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک بھی true ہو تو ہو جاتا ہے یہ true ہے یہ false ہے پھر بھی true آئے گا اب دونوں false ہیں تو false آئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ false لکھا ہوگا ہے ادھر بھی کہا ہے false ہے کیونکہ یہ دونوں false ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ ہم نے premises find کر لیں ہمارا جو conclusion ہے وہ کیا ہے یہ ہمارے پاس conclusion ہے جو last پہ دیا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ conclusion اب کیوں ہے تو کیونکہ ساری value کو یہاں سے پورے کالم کو میں copy کروں گا اور last پہ رکھ دوں گا ٹھیک ہے تو اب ہم critical rows نکالیں گے اب آپ کو یہ بتاؤنا چاہیے کہ critical rows کیا ہوتی ہے critical rows اگر جن rows میں premises true ہوں ان کو ہم critical rows کہتے ہیں تو پہلے ہم چیک کریں گے کہ premises یہ تینوں value کس row میں true ہیں تو پہلی میں اگر دیکھیں تو ایک false ہے دو true ہیں ٹھیک ہے تو یہ critical نہیں ہوگی دوسری میں دیکھیں تو تینوں premises جو ہیں وہ true ہیں تیسری میں دیکھیں ایک false ہے دو true ہیں تو یہ بھی critical نہیں ہوگی آگے ہمارے پاس چوتھی میں چلے جائیں تو یہ تینوں true ہیں پھر پانچویں میں بھی تینوں true ہیں چھتی میں بھی تینوں true ہیں ٹھیک ہے ساتویں میں دو true ہیں ایک false ہے اور آٹھویں میں بھی دو true ہیں اور ایک false ہے تو اس طرح ہمارے پاس کتنی critical rows آگی ہیں جی چار اب ہم ویلڈ اور ان ویلڈ کی بات کرتے ہیں ویلڈ وہ ہوتا ہے کہ اگر تمام کریٹیکل روز میں پرمسز بھی ٹرو ہوں اور کنکلوجن بھی ٹرو ہو یعنی کہ یہ پوری رو ہی ٹرو ہو تو اگر تمام روز ایسی ہوں کہ پرمسز بھی ٹرو ہوں اور کنکلوجن بھی ٹرو ہو تو پھر وہ ویلڈ ہوتا ہے اگر ان میں سے ایک بھی ایسی آ جائے کہ وہ پرمسز تو ٹرو ہوں لیکن کنکلوجن فالز آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ان ویلڈ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس چاروں جو کریٹیکل روز ہیں ان میں تین تو ایسی ہیں کہ ان میں پرمسز بھی ٹرو ہیں یہ تینوں پرمسز تھیں اور آگے یہ کنکلوجن ہے تو یہ تینوں پرمسز بھی ٹرو ہیں اور کنکلوجن بھی ٹرو ہے ان دونوں میں بھی کیا ہے پرمسز بھی ٹرو ہیں اور کنکلوجن بھی ٹرو ہے لیکن ایک رو ایسی ہے جس میں پریمسز تو true ہیں لیکن conclusion false ہے تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ in the second row the conclusion is the false conclusion کیا ہے when all premises are true جبکہ premises کیا ہیں true ہیں therefore the argument is the invalid اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ argument جو ہے وہ کیا ہے invalid تو یہ ہماری assignment تھی i hope کہ آپ کو تمام concept جو ہے وہ سمجھ آگئے ہوں گے اگر آپ کو کہیں سے کوئی مسئلہ ہو تو آپ description میں میرا group جو ہے whatsapp group وہ آپ join کریں اور وہاں پہ آ کر اپنے issue کو discuss کریں یا آپ ویڈیو کے نیچے comments کر کے بھی discuss کر سکتے ہیں اس کے علاوہ students اگر آپ کی کوئی بھی assignment ہو جیسے ہی وہ آئے تو آپ میرے whatsapp group میں اس کو send کر دیں اس کا جلد ہی آپ کو solution مل جائے گا solution file بھی اور ویڈیو بھی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہ